چودہ نومبر کا دن اس لحاظ سے یاد رکھا جاتا ہے کہ یہ ورڈ ہیلتھ آگنائزیشن اور انٹرنیشنل ڈیابیٹیز فیڈریشن کے حساب سے ورڈ ڈیابیٹیز ڈے ہے ڈیابیٹیز کا مرز ایک موزی مرز ہے اگر اس کو امل امراض کہا جائے تو یہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ سب مرزوں کی ماں ہے دنیا میں دیکھا جائے تو شگر کے مریضوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے دو ہزار گیارہ میں تین سو چھے سٹھ ملین لوگ تھے چھے عرب کی پاپولیشن میں دو ہزار تیس میں یہ پانچ سو چھپن ہو جائیں گے اور دو ہزار پنتالیس میں یہ چھے سو پینسٹھ ہو جائیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ مرز بہت بڑھا ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان میں مختلف فگرز جو ہیں وہ کوٹ کی جاتی ہیں یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ نائن پائنٹ فور سے لے کے نائنٹین ملین تک لوگ جو ہیں وہ ڈیابیٹیز کے مرز کا شکار ہیں کسی زمانے میں آٹھویں پوزیشن پہ ہوتا تھا اور اب یہ انٹیسپیٹ کیا جاتا ہے اب یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ اگلے چند سالوں میں یہ چوتھے نمبر پہ ہوگا تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے شگر کے دن یعنی چودہ نومبر کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ یہ ایک لا علاج مرز تو نہیں ہے اس کو کنٹرول تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم جڑ سے اکھار نہیں سکتے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ایک تو ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے دوسرا ہمیں اپنی ڈائیٹری حیبٹس تیسرا ہمیں تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنی چاہیے اور یہ بقائدگی سے کرنی چاہیے پرہیز علاج سے بہتر ہے جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن رکھیں گے لائف سٹائل کے حساب سے چینجز لائیں گے اتنا ہی ہم سب کے لیے بہتر ہے دنیا میں بے شمار سائنٹسٹس اس وقت ریسرچ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا تیر بخدف علاج ممکن ہو سکے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہماری کوشش براور ثابت ہوگی آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر مرس سے اور خاص طور پر اس مرس سے اپنی حفظ ایمان میں رکھیں شکریہ